اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر صدر بدیو زبان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بروقت اللاج آج کا ہمارا موضوع بہت دلچسپ ہے موضوع پہ آنے سے پہلے ہم ملتے ہیں اپنے آج کے مہمان پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد دیشان بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لئے وقت نکالنے کا تھوڑا سا ڈاکٹر زیشان کا تعریف کرواتی چلوں ڈاکٹر زیشان بطور کلنیکل اسسسٹن پروفیسر سائکائٹری ڈاکٹرز نیو جرسی میڈیکل سکول میں ختمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ فیلو ہیں چائلڈ اینڈ ایڈلٹ سائکائٹری کے ایٹ ہاروارڈ میڈیکل سکول اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے پاس سیلوشپ ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس ملٹپل بہت سارے علاقائی قومی اور بینولاقوامی ایوارڈز ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایک بک کے کو آرثر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب سرٹیفائید پیرنٹنگ کوچ ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا جو سب سے اہم رول ہے وہ تعلیم و تدریس کے حوالے سے ہے ڈاکٹر صاحب میڈیکل سٹوڈنٹس کو ریزیڈنٹس کو فیلوز کو اور دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں جو بچوں کے ڈاکٹرز ہیں یا سائکولوجسٹ ہیں ان کو ٹرین کرنے میں ایک اہم کردار عدافتہ رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لئے وقت نکالنے کا ہم آتے ہیں آج کے ہمارے موضوع پر آج کا ہمارا موضوع والیکم السلام آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی شعبے سے ہی ریلیٹڈ ہے ڈاکٹر صاحب کیا جو شعبہ ہے پیرنٹنگ یعنی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کی جائے جو آج کل ایک بہت ہی زیادہ ڈسکس کیا جانے والا اور ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے اور ہم کسی نتیجے پہ عموما نہیں پہنچ پاتے ہیں تو مسائل تو ہم سب کو بتا ہے کہ والدین کو کیا مسائل ہوتے ہیں بچوں کو کیا مسائل ہوتے ہیں آج ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر کے یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان مسئلوں کے حل کو جانتے ہیں تو میرا سب سے بہلا سوال جو ڈاکٹر صاحب سے ہے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایسی باتیں ہیں جو ہمیں بچوں کے سامنے کرنی چاہیے اور کیا ایسی باتیں ہیں جو بچوں کے سامنے ڈسکس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عموماً سینسر بورڈ کی کمی پائی جاتی ہے ہمارے ہاں تمام قسم کی گفتگو جو ہے وہ چاہے کسی رشتہ دار کی برائی ہے شادی میں کھانا اچھا نہیں تھا یا جو بھی کچھ مسائل ہیں ہمارے ہاں وہ سب کے سب ہم بچوں کے سامنے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بچوں کے سامنے بات ہونی چاہیے اور کیا وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ایک لائن ہونی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے کہ ہم بچوں کے سامنے اس موضوع پہ ہم بالکل بچوں کے سامنے بات نہیں کریں گے سی ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صدب بہت بہت شکریہ انوائیڈ کرنے کا اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا خیل بہت ہی اچھا سوال ہے اور اس کا جواب بینے میں کافی ریسرس میں پڑھا تو ایک بات جو بہت اچھی لگی ہے تو وہ بات یہ تھی کہ آپ اپنے بچے کو کیسا معاشرے کا فرد دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو معاشرے کا فرد دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تعلیمی لحاظ سے جب وہ دوسروں سے بات کرے تو نرم آواز سے جب کسی چیزیں کچھ معاملات خراب ہوں تو چیخنا چلانا شروع نہ کرے اور باقی معاملات میں جس کو معاملہ کا امیر سمجھ بہت سے کام کرے تو جس طرح کا بچہ اپنا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اسی طرح کا ہی چیزوں سے اس کو ایکسپوز کرنا اسی طرح ان کی چیزوں کی بات کرنا اور اسی طرح کی رول موڈلن جینا تو آپ اگر ہر ٹائم جو ہے وہ ماں جو ہے وہ چچاؤں کی یا خوپیوں کی یا دادی کی اور والد جو ہے وہ فالاؤں کی یا ساس کی اگر اس طرح کی کرنا شروع کر دے تو پھر ہم رول موڈلن کیا کر رہے ہیں دہری بات جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ پھر اسی طرح کی چیزیں کرے گا تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے ہم کیا بات کر رہے ہیں کس وقت بات کر رہے ہیں بچے کہاں پہ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوں تو چیزوں کو کہ ہر چیز سامنے ہو جاتی تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں ہوں بھی جائیں تو شام میں جب بچہ تھوڑا آرام سے تو اس سے بات کریں کہ آج صبح اس طرح کی سیچویشن ہو گئی تھی میں بھی غصے ہو گیا تھا وہ بھی غصے ہو گئی تھی لیکن ہمارا ایسا مقصد نہیں تھا تو ان سے بات کریں ہم پوچھیں کہ ان کی کیا فیلنگ ہیں ان کو کیا سمجھ آئے اس بات سے بلکل ٹھیک بات کرنا بہت اہم ہے یعنی کہ بات کر کے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بچے سوچتے کیا ہیں تو کیا کوئی ایسی ریسرچ ہے کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ کس عمر کا بچہ جو ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کیا کچھ ایسا ہم پتا کر سکتے ہیں کہ کس عمر میں بچے جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس عمر میں بچے کی کیا ضرورت ہے اور کس عمر میں اس کو کیا چیز دینی جائے تو کیا کوئی ایسی ریسرچ ہے کوئی ایسا طریقہ ہے سو بلکل بہت ساری ایسی ریسرچ ہے اور ایج وائز یہ بڑا اچھا آپ نے پسن کیا تو ڈاکٹر ایریکسن ہے ایریک ایریکسن تو انہوں نے انسانی زندگی کو ایٹھ سٹیجز میں ڈوائیڈ کیا تو اس میں ایج مطلب ایک سال کے بچہ کیا سوچتا ہے تین سال کا پانچ سال کا گیارہ سال کا اور اس طرح اولڈ ایج تک تو آپ کو یہ جان کے بڑی حرانگی ہوگی کہ ابھی بچہ جو پیدا نہیں ہوا ہوتا تو اس وقت اس کے دماغ کی نوشنمہ شروع ہو جاتی ہم یہاں ریسرچ کر رہے ہیں ابھی پاکستان میں بھی کر رہے ہیں کہ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دو ماہ کا ہے تو ہم ماہ کو کہتے ہیں آواز دے بچے کو ٹھیک ہے تو دو ماہ کا بچہ جو ہے یا بچی جو ہے وہ ماہ کی آواز ماہ جب آواز دیتی یا باپ جب آواز دیتا ہے تو وہ آنکھیں کھولتی ہے کھولتا ہے اور ماہ کی طرف مڑھ کر دے میں ڈاکٹر ہوں کہ جو ہارورڈ کا ٹرینڈ ہوں میں آواز دیتا ہوں بچہ نسنتا تو میں نے ماہ کو کہا دیکھو تمہاری آواز یہ دو مہینے کی بچی ہے تمہاری آواز کو پہچانتی ہے تو بچہ کے پہلے جو تین سال ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بچہ جب پانچ سال کا ہوگا جب سکول جائے گا خود جوانا وہ بات سمجھ جائے گا یہاں پریشہ تو یہ شکلی کہ جو پہلے تین سال ہوتے ہیں اس میں بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا observe کر رہا ہے وہ اس کی جو بنیادیں ہوتی ہیں جو اس نے بڑا ہوگا اس پہ ایک 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 تک آپ نے جو پہلا جو دو تین سال ہوتے ہیں اس میں بچہ جو نا trust کو برا دیکھ رہا ہوتا ہے دوسرے لوگ میرے پر trust کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مجھے بار بار جو ہیں وہ یہ تنہیں بتا رہے ہیں تم اچھے نہیں ہیں تمہیں تو کام کرنا نہیں جاتا تم کو لے زیادہ تو یہ چیزیں وہ پھر جو جو آپ خاص طور پر جو پہلے تین سال جب دماغ بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہوتا ہے جو بھی آپ ان کو بتا رہے ہو تو بیسیکلی وہ اس کو وہ accept کر رہا ہوتے ہیں تین سے پانچ سال بچے جو ہیں ان میں کافی زیادہ جو نا وہ کمپیرٹیو نس ہوتی ہے کہ جی دوسرا بھائی کو کیا ملا مجھے کیا ملا میں کیسے بہتر کر لوں تو یہ جو کمپیرزن ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت خیال کرنا پڑتا ہے کہ بچے کو جو نا وہ کس لحاظ سے مثال ایک سمپل ایکزامپل یہ ہوتی ہے کہ ایک بیٹی ہے اچھے سات سال کی بیٹا ہے تین چار سال کا کمپیرٹیو نس کا جو نا وہ کافی ہو اب آپ نے کوئی چیز بیٹے کو لے کے دی تو بیٹی کہتی مجھے تو یہ چاہیے تھی بجائے اس کے کہ آپ یہ بتائیں کہ میں نے تمہیں اتنی مہنگی چیز پہلی لے کے دی تھی اب اگر میں نے بیٹے کو لے دی بجائے اس کے کہ آپ اس فائٹ میں جائیں آپ اسے کہیں کہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس دفعہ میں نے اس کو لے دی اگلی دفعہ میں لے دی تو کمپیرزن جو ہے اس ایج میں چال رہا ہوتا ہے تین ایج میں آ جائیں تو وہاں پہ جو ہے نا وہ آئیڈنٹیٹی ورسز رول کنکری ہیں میں کون ہوں میں نے کیا کرنا ہے میں نے کیا پہنا ہے میں نے ویکنڈ پہ کس کے ساتھ جانا ہے معاشرے میں کیا چلتا ہے میرے دوست کیا پہنا ہے اس وقت وہ چیز کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے جو بیس سے چالیس سال کے ذریبہ بہاں پہ ریلیشنشپ اور وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس طرح ایج کے حوالے سے بچوں کی دماغ کے نشنمہ اور ان کے محسوسات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کی کہتے ہیں کہ بچہ میری آواز نہیں سنے گا بچہ ماں کی آواز سنے گا اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں مطلب میں اپنے ایرد گیٹ جب مجھے یہ تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ انٹرویو گرنا ہے تو میرے ایرد کے جو بہت ساری ماں ہیں جو ینگ ہیں کچھ ورکنگ ہیں کچھ نون ورکنگ ہیں لیکن مجورٹی آف دیم آر ایجوکیٹڈ کچھ میری کولیس کچھ میری کزن تو میں نے ان سب سے پوچھا کہ اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو آپ کیا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہیں گی ایک چائل سائکارٹس پیرنٹنگ کے حوالے سے تو تقریبا سب نے مجھے یہ کہا کہ بچے سنتے نہیں ہیں آپ پتہ نہیں یہ ماں کا پرسیپشن ہے کہ بچے نہیں سنتے یا بعض اوقات بچے واقعی نہیں سن رہو تھے اور ایک سوال اسی سے زمینی سوال مطلب زیادہ تر نے تو صرف یہی کہا بچے نہیں سنتے ایک جگہ سے مجھے یہ فیڈ بیک بھی آیا یہ سوال بھی آیا رہا تھا کہ اگر بچے سن نہیں رہے جیسے ہم اس کو مخاطب کر رہے ہیں بچے کو اس کا نام لے کے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سن نہیں رہا تو کیا آگے جا کے جب وہ بچہ تعلیم حاصل کرے گا جب وہ بچہ پڑھے گا تو کیا اس میں کوئی کنسنٹریشن کے مسائل اس کی توجہ ایک جگہ مرکوز کرنے کے مسئلے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے یا وہ واقعی ماں کو لگ رہا نہیں سن رہا وہ سن رہا ہے یا یہ ماں کا خیال ہے بتا نہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے آپ کہتے ہیں بچہ سن رہا ہوتا ہے ماں کہتے ہیں بچے نہیں سنتے ہماری یہ ایک بہت ہی ایسا چال سے کہتے ہیں جب ہم پیرنٹس سے ملتے ہیں اور بچوں سے ملتے ہیں لٹرلی دل رونے رونے کو دل کرتا ماں کہتے ہیں بچے نہیں سنتے بچوں سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیرنٹس نے سنتے اب اید گزریے کپڑوں پر لے لیں بعض بچے ہوتے ہیں بہت حساس ہوتے ہیں وہ کڑھائی والے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں پینا چاہ رہے ہوتے ہیں بعض بچے جو ہیں مطلب ہم ان کو ان کے اٹانومی تین چار سال کا بچہ ہے مطلب اگر اس کو کسی سپیسیفک کلر پسند ہے کسیسیفک ڈیزائن پسند ہے تھو پینا چیزیں پر دوسروں پر بچے سنتے آپ کی بات نہیں ہیں جب آپ ان کی بات نہیں سنتے جب آپ ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں یہ بچے اگر ماں جو ہے نا وہ ماں باپ جو ہے نا وہ کافی سٹرانگ ویل یا کافی تو بچے بھی تو انہی کے بچے ہیں نا تو ایک چیز جو ہمیں as a parent کرنے چاہیے ہمیں سننا چاہیے بچوں کو ہمارے بچے تو even میں نے اب بتایا چھوٹے بچے بھی ایک سال کا بچہ دو سال پھر وہ تو ہر وقت کوشش کر رہے ہیں کبینکیٹ کرنے کی نہیں لیکن جب وہ ان کو دوسری طرف سے یہ آتا ہے نہیں 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 اس طرح نہیں کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں ہر طرف mostly criticism mostly نا آتا ہے تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی میری بات سننے کا تو پھر وہ آپ کی بات سننے کا اچھا اور یہ جو ان کا سوال تھا زمنی سوال کہ کیا ایسا بچہ جو سن نہیں رہا حالانکہ وہ میری کزن کا خیال ہے کہ وہ بیٹی اس کی بات نہیں سنتی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے بات نہ سنی مطلب سوائے ایک دفعہ کے دس وقت وہ چچڑی ہو رہی تھی اور وہ ضد کر رہی تھی اس دن چاہید اس نے بات نہیں سنی لیکن ادر وائز میں جتنی دفعہ بھی ملتی ہوں وہ بچی بات سنتی ہے اور بھی بچے ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں وہ واقعی ماں کی بات نہیں سنتے لیکن اس جس بچی کی ہم پٹیکلر بچی کی ابھی میں بات کر رہی ہوں جس کی ماں کا سوال یہ ہے کہ یہ اکثر میرے مخاطب کرنے پر نہیں سنتی یعنی جیسے ہفتے میں دو تین دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تو آگے ماں کا ضمنی سوال یہ تھا کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ابھی میری بات نہیں سن رہی تو اس کو جب میں سکول میں داخل کراؤں گی تو اس کو کنسنپریشن کے کوئی مسائل ہوں اس کو پڑھنے میں کوئی دشواری ہو یہ تیچر کی بات بھی نہ سنیں تو کیا یہ ماں کا جو کنسن ہے یہ ویلیڈ ہے کیا یہ ان کی سوچ صحیح ہے یا وہ کچھ بہت زیادہ سوچ رہی ہیں جی بلکل پہلی بار تو میں آپ یہ بتاؤں گا کہ میں کچھ ایسا نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط مطلب ہو رہا ہے یا پیرنٹس غلط کر رہے ہیں لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا کہ دن میں دس سے پندرہ دفعہ بچہ یا بچی سن رہے تو تم بات نہیں سن ٹھیک ہے تو جو آپ بچے کو بتا رہے ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے اس نے اس نے کہہ اگر سننے کی بھی کوشش کی دو دفعہ کسی نے اس کو اپریشییٹ نہیں کیا جیسے بات نہیں سنتی ہر کو کرتیس کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات آپ نے بہت اچھی کی جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ میں دیکھا ہوگا کہ گھر میں کچھ افراد ہوتے ہیں جن کی بات بچہ سنتا ہے تو اگر تو سننے کا مسئلہ ہوتا مثال کے طور پر اگر کسی کو ہیرنگ کا مسئلہ ہے تو وہ تو چاہے دادا دے چاہے ڈاکٹر صاحب آواز دیں چاہے ماں چاہے لیکن یہاں پہ بڑی عجیب پریشانی ہوتی کہ بچے دوستوں سے بڑے لمبے لمبے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کزن سے ہو رہی ہوتی ہیں دادا دادی نانا نانی خالق سے بات ہو رہی ہوتی ہے گھر پہ نہیں ہو رہی ہوتی کیوں جہاں سے بچے کو یہ لگتا ہے میری بات سنتا ہے بچے اس کو سناتا ہے جہاں سے اس کو یہ لگتا ہے کہ یہاں تو ہر وقت دن میں دست دفعہ جانا وہ کرٹیسیزم تو بہت بڑا بڑی لیکن جب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کو سنتا نہیں ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے کسی بات سن اسی میں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچہ نہیں سن رہا مطلب ماں کی یہ شکایت ہے کہ بچہ نہیں سن رہا بچہ سن رہا یا نہیں سن رہا بچے نے کوئی غلطی کی ہے تو کیا ہمارا ریسپونس ہونا چاہیے کسی غلطی پہ بچے کو سزا دینی چاہیے یا کس طرح کرنا چاہیے کیا وہ ہونا چاہیے جس سے بچہ سیکھ بھی لے اور بچے کی نفسیات پہ کوئی منفی اثر بھی نہ پڑے جی بچہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو صحیح اور غلط بھی تمیز بتائیں بتائیں کہ یہ جو کام پیرنٹس وہ اپنا ٹیمپر کھو دیتے ہیں ٹھیک ہے اور چیخنا چلانا باز مار پیر تک اور دن پیرنٹس کا اپنا کیا مود ہے کافی اوور ریکشن ہو جاتی ہے پہلی پیرنٹس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں مائنڈفول ہونا چاہیے کہ ہمارا اپنا غصہ ہمارا جانا تو اس وقت ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا ان کو سمجھانا باز افر اس کا اتنا سکنی ہوتا ٹھیک ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سائنٹیف کی باز بتا ہوں تو ڈاکٹر ڈین سیگل ہیں بہت بڑے یہاں نیورو سائنٹس ہیں انہوں نے دماغ کو مثال دیا ہاتھ کی انہوں نے کہہ یہ جو انگلیاں ہیں یہ آپ کا سوچنے والا دماغ ہے جو آپ کے بھلکل ماتھ کے پیسے ہیں اور جو آپ کی ہتھیلی ہے یہ اپ ایموشنل برین ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ کوئی غلطی کرتا تو اس کا نیچے والا حصہ ہوتا برین کا یہ فائر پہ ہوتا ہے اس کا یہ دل کر رہا تو یا میں کسی کو مار ہوں چیخ ہوں چلاؤ ہوں یا میں اپنے کموں میں جا کر رونا شروع کر تو اس وقت جب اس سے غلطی ہوئی ہے آپ اس کو اور دانٹیں گے تو آپ تیل ڈال رہے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اور بچے خراب ہوتا ہے تو اس وقت بچے کو بتائیں آپ کا لہجہ کیا ہونا چاہیے بچے کو بتائیں یہ آپ نے غلط نہیں کی ہے ایسے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کو تھوڑا سا اگر اگر وہ بہت زیادہ چیخ چلا رہا ہے اس کو پیار کریں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ چیز غلط نہیں تھی لیکن آپ کی ٹون جو آپ کی لہجہ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے لیکن پیارنٹ سے کہتے ہیں جی کہ اگر بچہ تو اس خراب ہو جائے گا پیار سے جس میں سمجھ نا ہے وہ تو کام نہیں کر رہے گا اس وقت اگر آپ پانی ڈالیں گے ریلاکس کریں گے تو بچہ آپ سے کنیکٹ پیل کرے گا اور بعد جب آپ اس کو سمجھائیں گے تو اس کو زیادہ سمجھ جائے گی بلکل بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ بتایا ہے کہ بات اس وقت کرنی ہے جب بچہ سننے کی پوزیشن میں ہے اس کو سمجھ نے کی پوزیشن میں ہے تو یہ میرا خیال ہے بہت اچھا پوائنٹ ہے جو اگر ہم لوگ سمجھ لیں بطور والدین اس کو سمجھا جائے تو میرا خیال ہے اس سے کافی ہمیں مدد ملے گی اچھا ایک اور عالمی سا ایک مجھے مسئلہ لگنے لگا ہے جو بچے موبائل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اب جیسے ماں ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ چلو میں سختی کر دوں میں موبائل نہیں دوں اپنے بچے کو یا میں ٹیبلٹ نہیں دوں یا میں لیپ لیپ ٹاپ نہیں ہے تو ان کے پاس ماں یا باپ نے سے کسی ایک کی ڈیوائیس کا ایک سب موجود ہے تو اس چیز کو کس طرح سے ہم سب جانتے ہیں مطلب اس میں تو کوئی بحث کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید موبائل کارٹون ہاتھ میں جب تک بچہ کھاتا رہے جدر آپ نے موبائل لیا یا جہاں انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہوا تو بچے نے کھانا بھی نہ چھوڑ دیا تو اس چیز کو کیسے ہم دیکھیں اس مسئلے کو کیسے حل کریں اس میں depend کرتے بچے کی عمر کی ملو اگر مثال کا طور پر اب چھوٹے بچے کو لیں چھوٹا بچہ جو ہے اب وہ کس طرح کی اکٹیوٹیز اس کو اچھی لگتی ہیں اور بعض بچے ہوتے ہیں وہ بھاگنا دوڑنا اور پیرنٹس ساتھ کھیلنا کسی دوسرے کے ساتھ جانا وہ شور شور زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو ان کا مسئلہ شروع ہو جاتے ہیں بچے بھی خموش والدین بھی اپنا آرام سا ٹی وی شو یا باقی جو کام یا کسی فون پر بات کرنی ہو کر رہا رہا ہو ایک چیز ہم نے یہ دیکھ نہیں ہے کہ بچے جو ان کا یہ ہمارے ہوتا یہ بچے جیسے گھر آتا ہے ٹوشن سے پڑھ کے تھکا ہوتا ہے تو اب بچے کھیل کھوڑنے کوشش کر رہا ہوتا ہے والدین تھوڑے بیزی ہوتے ہیں اس وقت میں تو بچے کھیلتے ہیں شور مچاتے ہیں تو والدین جو شور نہ مچاؤ بچے تو جب کھیلیں گے شور مچائے گا ملکل صاف سترا کھیل جو ہے نا سکرین جس میں نہ گن مچتا ہے نہ شور ہوتا ہمیں یہ اندازہ ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا جی کہ بہت ایک بچے نہیں ہوتے ہیں بچوں کا غصہ کرنا کسی سے اونچی آواز میں بات کرنا یہ ان کا نارمل بیہیور ہے نہیں ٹھیک تو ہمیں یہ ہوتا ہے جی کہ اگر ہمیں اگر ہم اس کو مان لیں کہ بچہ جو ہے وہ اگر اونچی آواز میں بات کرے بچہ جو ہے وہ بہن 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 چکلے شور یہ سب چیز نارمل ٹھیک اور اگر بچے کی لائف میں لائیں جہاں جیسے بچہ گھر ہے تو ان چیزوں میں ہو سکتا ہے پیرنٹس پیرنٹس اپنا شیدول ایسا رکھتے ہیں کہ میرے بچے سادار وجہ آجاتے ہوں تو ہم نے کوشی یہ کرنی کہ وہ جو دو تین گھنٹے ہیں وہ بچوں کے لیے ہوں اس میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کہتے ہیں یار کون لے جان چھوڑ لے اور میں نے بہت سائی بہت یہ عالمی مسئلہ ہے لیکن امریکہ میں یہاں پہ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی کتابیں نہیں ہیں یہ نہیں ہے کہ اچھا تم گھر سے آگے شور نہ بیٹھ بچے نیچر میں نہیں تو ان کو شور مچانے دیں ان کے ساتھ بچے بن جائیں یہ طریقے کار ہیں شاید ان چیزوں سے بچے سکرین سے تھوڑے ہٹ جائیں اچھا ایک اور چیز اسی حوالے سے بچے اب use کر رہے تو اس کو ہٹانا کیسے اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ بچوں کو جانا ہم نے افراد دیکھا گیا جب ماں باپ خود غصے میں ہوتے ہیں تو بس ایک منٹ مہار چیز جب وہ خود خوش ہیں تو بچہ جانا وہ کنسسسٹنسی ہونی چاہیے جو بھی اپلائے کریں بلکل بہت اچھی چیز ہم خود پہلے اپنی سکرین ایڈکشن چھوڑیں بسکل ہمارا اپنا مسئلہ ہے کہ ہم نے موبائل میں لگنا ہے یا ہم نے کسی سے بات کرنی ہے تو جس کی وجہ سے ہم نے بچے کو سکرین دے دی ہے چاہے وہ موبائل کی شکل میں ہے یا آئی پیڈ ہے تو پہلے ہم اپنا خود وقت نکال لیں خود ہم بچے کے ساتھ گزار تو آٹومیٹکلی سکرین ایڈکشن والا پوائنٹ جو ہے وہ اڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ اگلا جو میرا سوال ہے وہ بڑا تھوڑا سا نازد بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے پوچھ میں اس لیے رہی ہوں کہ میری بچہ بیمار رہا پانچ سال کی عمر میں تشکیص ہوئی سات سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا اللہ تعالی اس کے والدین کو سبر دے آمین تو اس کے حوالے سے ابھی وہ تو خیر جس بچے کے لیے میرے دماغ میں یہ سوال آیا تھا وہ تو اب نہیں ہے لیکن اور بہت سارے میرا اس میں سوال یہ ہے کہ ایسے بچے کی کانسلنگ کیسی کرنی چاہیے اور زیادہ اہم چیز کے جو اس کے گھر والے ہیں جو والدین ہیں جن سے سوال کیا رہا ہے کہ کیا میں مر جاؤں گا مطلب بہت ایک سننے میں ہی چھوٹا سا محسوم بچہ یہ چیز اور گھر والوں کی کانسلنگ کی چاہیے بہت ضریبات ہے پہلی بات تک دعائیں ہیں ان والدین کے لئے اللہ پاک ان کو صبر تے آمین سمار تو پہلے بچے کے حوالے سے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو سٹوری سنا کے سمجھانا تھوڑا ایزی ہوتا ہے سٹوری کی شکل میں اور مثال کے طور پر آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر بچے کو کوئی کریکٹر مطلب کوئی پسند ہے یا کوئی اس کا فیوریٹ خلونا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں پسند ہیں تو اس طرح کی ملے سٹوری بتا کے مثال بتا کہ یہاں بچے کو ڈائنساورز پہوش بچے کی فیلنگ پہ جائیں بچے ڈر رہا ہے بچے کو مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا بچے خوف زیادہ ہو گیا تو آپ اس سے پوچھیں وہ یہ نہیں کہ رہے کہ میں خوف زیادہ ہوں کیا میں مر جائیں گا کہ تم بھی اتن دفعہ ہسپتال میں آر تم تمہیں بھی کبھی کبھی بار ڈر لگتا ہے خدا نہ خیصہ کچھ نہ ہو جائیں اچھا پھر اس سے ایکسپلور کریں کیونکہ بجائے اس کو بتانا شروع کریں نہیں یہ ہوگا ہوگا اس کا جانے تو اس کو پتا کتنا ہیں کیا اس کے خدشات ہیں تو میں بھی کبھی بار ڈر کرنا چاہ رہا اور کوئی اس سے بات نہیں کرتا جیسے وہ بات لاتا ماں باپ کے چیرے پر دا سی جاتی باکی تو ہر کوئی الگ سے رونا شروع کر دیتا ہے تو بچے کے کوئی دل کو جو 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 اس کے دماغ جو پریشانی ہے وہ تو سب دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو احساس آت اس سے کوئی کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو سٹوری کے تھرھو جو ان چیزوں کو آپ کریں دوسری چیز جو ہے جہاں تک تو والدین کا تعلق تو والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپس میں نہ والدہ اپنی جگہ پر رو بیٹھ فیملی دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہو گیا بہت بڑا لاؤس ہوا اور لیس پروسس ٹوگیدر مل کے بات کریں کیا اس کی لگتی تھی کیا وہ جنہ بچے نے تو اس عید پر اس کے لیے کچھ کر لیں مثال کے طور پر اگر کوئی چیز اس کو کھانا پینا اچھا لگتا تو اس کو یاد آش اس کو تھوڑا سا وہ آپ کریں اور اس طرح اس کو یاد کریں میرے خیال ہے ہم نے کافی بات کر لی جو کومن سوالات ہیں جو پوچھے جاتے ہیں ہم سے اس کے علاوہ بھی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم سے کومن پوچھ سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ایک دفعہ پھر دکٹر زیشان کہ انہوں نے ہمارے لئے وقت نکالا اور اگر ہمارے پاس اس سوالے سے کوئی سوالات آئیں تو ہم اگر بہت زیادہ ہوئے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ دکٹر زیشان سے ٹائم لے لیں اگر تھوڑے سوال ہوئے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کو جواب دے دیا بہت شکریہ آپ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ